سواگے تھا آپ سبی کا نیوزیٹی راجستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ حمد کمار شام کے ساتھ بج رہے ہیں وقت اچلا ہے آپ کے پسندیدہ بلیٹن مارو راجستان کا اور شواد کریں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ راجستان میں پہلے چورن کے لیے اب تک پچاس نامانکن داخل ہوئے ہیں چالیس پرتیاشیوں نے نامانکن داخل کیا ہیں پچاس اور آج اکتیس پرتیاشیوں نے چالیس نامانکن پتر داخل کیا ہیں چورو سے ایک سیکر سے پانچ نامانکن آج داخل ہوئے ہیں جائپور گرامین سے تین جائپور شہر سے آٹھ نامانکن بھرے گئے ہیں تو وہیں الور سے چار اور بھرتپور سے دو نامانکن پتر داخل ہوئے ہیں دوسا سے تین اور ناغور سے دو نامانکن داخل ہوئے ہیں جس میں سیکر سے سمیدان سرسوتی بھارتی اور جنتہ پرتی کے پرتیاشی انہوں نے اپنا نامانکن داخل کیا تو ناغور سے جوتی مردہ جو کہ بی جے پی کی پرتیاشی ہیں انہوں نے بھی اپنا نامانکن پتر داخل کیا ہے اس طرح سے پہلے چرن کے لیے جو نامانکن ہے ان کا دور افیلال چل رہا ہے اور پہلے چرن کی سیٹوں کو لے کر کے اب تک پچاس نامانکن پتر داخل کیے گئے ہیں راجستان میں چالیس پتیاشیوں نے نامانکن پتر داخل کیے ہیں کلملاکر کے لوگ سبا کی پچیس سیٹیں جن پر پہلے چرن میں جو ہم ووٹ ڈالے جائیں گے ان پر نامانکن کا دور چل رہا ہے تو لوگ سبا چناؤ سے پہلے پردیش میں نامانکن کا دور چل رہا ہے اور اسی کڑی میں آج کئی نیتاؤں نے نامانکن بھرا ہے جس میں ناغور سے بی جے پی امیدوار جوتی مردہ اسی کر سے سوامی سمیدانند سرسوتی نے پرچا داخل کیا بی جے پی امیدوار جوتی مردہ کا نامانکن سیکر سے سمیدانند سرسوتی نے بھرا پرچا چرو سے دیویندر جھا جھڑیا نے بھرا پرچا پردیش میں پہلے چرن کے نامانکن کی آخری تاریخ ستہ اس مارچ ہے اور اس سے پہلے ستہ پکش اور وپکش کنیتا نامانکن پرچا اپنا داخل کر رہے ہیں اسی کڑی میں بی جے پی کی ناغور سے امیدوار جوتی مردہ نے بھی اپنا پرچا داخل کر دیا اس دوران کیابنیٹ منتری گجندر سنگھ کھیم سر اور منتری منجو باگمار موجود رہیں یہ تیسرا موقع ہوگا جب جوتی مردہ کا مقابلہ تیسری بار ہنمان بینیوال سے ہونے جا رہا اس میں کوئی دو رایا نہیں ہے جب سٹکیٹ کی گوشنا ہوئی اس کے بعد میں جگہ جگہ جا کے ہم نے کارے کرتا سمیلن کرے جن سبائی کری ہے اور اس میں جس طریقے کا جوش کارے کرتاوں میں دیکھنے کو ملے اور پبلک میں دیکھنے کو ملے مجھے لگتا ہے کہ ناغور میں فاردی جنسپارٹی کا مہت اچھا مہتا ہے ہمارا 100% نہیں 101% یہ سیٹ ہماری آئے گی ہمارے جو ایکویشنز بیٹھ رہے ہیں انوان بینیوال کو جو بی جے پی سے پچھلی باری گٹ بندن میں ٹکٹ دیا تھا انہوں نے پارٹی کے لئے کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی کام نہیں کیا بی جے پی کے کسی کو دو اس نے اپنے گٹ بندن کے ناؤتے اس سے فائدہ اٹھا کے وہ ایمپی بن گئے پیچھے مر کے نہیں دیکھا بی جے پی کے جتے بھی لوگ ہیں اس واری بہت سنگٹت ہے اور کانگریس کے اندر بھی پھوٹ ہوگی کانگریس کے لوگ چاہتے نہیں ہے کہ وہ جیت کے آکے اپنی کانگریس کے اندر جواب رکھ رہے ہیں تو ہمارا win-win situation ہے تو ہمارے پتر پر لکھا کے لئے لوگ جوتی جی جو ہے بھاری بہمت سے جیتے گی یہ ناؤگور ہے یہاں کے کڑکڑ میں یہاں کے ہر بیکتی کے اندر سواب مان کی پہچان ہے وہی دوسری طرف سی ایم بھجنلال شرما نے ناؤگور سے بی جو پی امیدوار جوتی مردہ کے سمرتن میں ایک جن سبھا کی ساتھی ان کو جتانے کی اپیل بھی جنتہ سے کی ناؤگور لوگ سبھا کو جوتی جی کے ایک پھول کے روپ میں اور پھول بھی وہ جو ایسا کھلا ہوا ہو جو دیکھ کر کے پھرسن ہو جائے کم سے کم پانچ لاک بھوڑ سے زیادہ سے جتا کر جوتی جی کو لوگ سبھا میں بھیجنا ہے جسے آپ کی سمجھ چاہوں کا سمادان بھی ہوگا اور اس ناؤگور کا بکاس بھی ہوگا تین دن کے افکاش کے بعد نامانکن کا دور پھر سے شروع ہو چکا ہے جس میں سیکر سے بی جو پی امیدوار سمیدھانان سرسطی نے نامانکن پر چبھرا اس موقع پر سی ایم بھجنلال شرما اور ڈپٹی سی ایم دیا کماری موجود رہی نامانکن کے بعد سی ایم بھجنلال شرما نے راملیلا میدان میں سمیدھانان سرسطی کے سمرتن میں جنسہ بھا کی ہم ایسا کسی نہ کسی سے ملتے ہیں کسی نہ کسی یوجنا کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بھی سواس دلاتے ہیں تیسری بار بھاری بھومت سے مجھے پتا ہے آپ جتا ہوگے مجھے یہ بھی پتا ہے آپ جتا ہوگے لیکن اب کی بار ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے کوئی بھی بوت ایسا نہیں ہو جس پر ہمارا کمل کا پھول نہیں کلے اور کم سے کم پانچ لاکھ سے جاتا بوٹوں سے سوامی جی کو جتا کر کے بھیجنا ہے اور یہ آپ کا تو ڈبل کام ہو گیا بھائچپا کو بھی بوٹ ہو گیا اور سنت مہارات جی کو بھی بوٹ ہو گیا آپ کی تو دکشڑہ پوری کی پوری کام میں آگئی گروہ جی کی سیکر سیٹ سے سمیدھانان سرسطی کے علاوہ انڈیا گڑبندھن پرتیاشری امرہ رام نے نامانکن پرچا داخل کیا اج دوران نامانکن کے دوران ان کے ساتھ راجستان کانگرس کے پردیشا دھیکش گووین سنگھ ڈوٹا سرا ماتپا کی نیتا برندہ کرات اور سیکر سنگھ کانگرس سویدھائیک راجندر بارک بھی موجود تھے بات چورو کی کرے تو بیجے پی پرتیاشری دیویندر جھا جھڑیا نے بھی نامانکن اپنا داخل کر دیا اج دوران بیجے پی نیتا راجندر آٹھاور اور ویدھائیک ہر لال سہارن موجود رہے چورو لوگسوا سیٹ کا چناغ روچک ہوتا جا رہا کیونکہ اس سیٹ پر دیویندر جھا جھڑیا کا سیدھا مقابلہ بیجے پی چھوڑ کانگرس کا دامن تھامنے والے راہل کسوا سے ہوگا یہاں پچیس کی پچیس سٹے بھاردی جنتہ پارٹنگ جیت رہے ہائیٹ شرف یہ ہے کہ کون سب سے جاندہ متوں سے جیتے تو ہمارا تو پریہ شروع میں یہ ہے کہ سب سے بڑی جیتے اور آج وشیش طور پہ گھر پہ چلا تھا تو ماں سے آشیرواد لے کے چلا تھا تو ماں نے کہا کہ میں نے آپ کو لاسٹ بیس سال سے میں آپ کو کھیل میں آشیرواد دیا آپ کبھی ہرے نہیں ہمیشہ آپ دنیا کے چیمپئن رہے آج یہ ماں کا آشیرواد ہے آپ اس میں بھی بھیجے رہو گے پہلی چرن میں 16 مارچ کو پردیش کی 12 سیٹوں پر مجدان ہونا ہے اور آج بھی کئی دکش نیتاؤں نے اپنا پرچہ داخل کیا بدھوار کو نامانکن کی آخری تاریخ ہوگی اب دیکھنا ہے کہ بدھوار 3 بجے تک اور کتنے نامانکن ہو پاتے ہیں بیورو رپورٹ نیوز 18 راجستان تو اہی بھاجپا کے راجستان کے چناؤ پرباری وینے سہیستر بودھے بدھوار کو جنجنو پہنچیں گے ان کے ساتھ بھاجپا کے پورو پردیش ادھیکشے ڈکٹر ستیش پونیا کیابنٹ منتری راجیو وردن سنگھ راٹھوڑ سمیت بی جے پی کے ارنے پردیش اس تاری نیتا بھی وینے سہیستر بودھے کے ساتھ جنجنو آئیں گے یہ سبھی نیتا بھاجپا پرتیشی شکران چودری کے نامانکن کے سمیخونے والی سبھا کو سمبوریت کرنے گے آج نامانکن کے تیاریوں کے سمکشہ کرنے کے لیے جنجنو لوگ سبھا کے پرباری بابا بالکنات بھی جنجنو پہنچے جس کے بعد بھاجپا زیلا دیکش بنواری لاززینیو اور پرتیشی شکران چودری کی موجودگی میں نامانکن ریلی کی سبھی تیاریوں کی سمکشہ کرنے کے علاوہ کارکرتاؤں پدادیکاریوں کو الگ الگ ذمہ داری دی گئی ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ پارٹی نے اپنے آج نجنو میں چناؤں کے انترکت سیوہ کرنے کا اوثر دیا ہے اور ہمارے سبھکن چودری جی کا کل نامانکن ہے اسی کی تیاریوں کے لیے کر ہم سب لوگ یہاں پر ایکتر آئے ہیں کل بھوے اور اتیاسک نامانکن رہے گا اور پورے جنجنو جلے کی جنتہ اس میں سہبھاگی بنے گی اور میں مانتا ہوں کہ کیول سبھکن چودری جی کا نامانکن نہیں ہے یہ پورے جنجنو جلے کی جنتہ کا نامانکن ہے بکاس کو لے کر جیت کو سنسچت کرتا ہوا اور جنجنو جلے کی ہر ایک آسا امید پر کھرا اترتا ہوا یہ چناؤ رہے گا آنے والے سمیہ پر جب بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی اور اب بات دوسا کی جہاں پر کانگریز کے پتیاشی مراری لال مینہ کے نامانکن کینتم دین یعنی کی ستائیس مارچ کو نامانکن داخل کریں گے اور کل ہونے والے اس نامانکن میں پورو ہے سچن پالٹ بھی شامل ہوں گے گپتیشوہ روڈ اسٹی تیک میریز گارڈن میں پہلے نامانکن سبا ہوگی اس کے بعد نامانکن ریلی کا آجن ہوگا نامانکن ریلی کے بعد مراری لال مینہ کانگریز پارٹی سے نامانکن پتر داخل کریں گے نامانکن سے پہلے آج دوسہ میں انہوں نے کہا کہ پورے دیش میں تانہ شاہی چل رہی ہے اور تانہ شاہی کے خلاف جنتہ ووٹ کرے گی تو لوگ سبا چناؤں کو لے کر کے دوسہ کے دنگل میں مراری لال بینا اتر چکے ہیں کانگریز کے پرتیاشی کے طور پر کل اپنا نامانکن پتر داخل کریں گے اس سے پہلے آج جو ایک چھوٹی سبھا کو انہوں نے سمبوتیت کیا مجھے میری پارٹی نے اپنا پرتیاشی گوشت کیا اور میرے اوپر پارٹی نے وشواس کیا تو اس لئے میری پارٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں سب کا بہت بہت آبار بہت بہت دھنواد اور ساتھ میں ہی میں اپنا نومینیشن کل بھروں ہاں تو لوگ سبھا جناہوں کو لے کر نامانکن پیش کرنے کی انتیم تیتھی سے پہلے تین دن کے چھوٹی کے بعد زلہ نیرواچن کاریالے نامانکن کو لے کر آج کھولے جو اپر میں انتیم تیتھی سے پہلے مہج پانچ آویدن آئے تھے آج تین آویدن بھی آئے جو اپر زلہ نیرواچن ادھیکاری رکاش راجپوروہیت نے جانکاری دی ہے کہ جو اپر میں چناؤ تیاریاں پوری کی گئی ہیں مد کرنا کے لئے راجستان کولیز اور کومرس کولیز ادھیکرہیت کر لیا گیا ہے